قائدہ پھولنے لگے ہیں اب ذرا آپ کو بھی گراف دکھانا چاہوں گی گراف یہ دیکھے گا کہ روپے کے ساتھ ایک سال میں کیا پچھ ہوا جولائی میں ڈالر دو سو روپے تھا جو جانوری میں دو سو ستر اور دو سو نوے تک بھی جاتا دکھا گیا لوڈ شیڈنگ کے ساتھ مہنگائی نے بھی لوگوں کا بھرکس نکال دیا سکھر میں چینی آٹا چائے کی پتی دودھ اور دیگر اشیاء کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے ہیں نورملی میں زیادہ تیز کام کرتی ہے جب ان کو اتنا زیادہ ڈر نہ ہو کہ ہر چیز کی سکروٹنی غلط اور صحیح فیصلے تو ہوتے ہی ہیں دائی کا ذکر کریں گے سب سے پہلے جس سے ہر طبقے کے لوگ پریشان ہیں دو وقت کی روٹی پوری کرنا غربہ کے لیے انتہائی مشکل ہو گیا ہے اور کھانے کا تیل ایک سال میں دوگنا ہو کر چھے سو روپے کلو اور جو چینی ہے وہ تیس روپے مہنگی ہو کر ایک سو پچیس روپے کلو ہو گئی اور مرگی کا تو نہ ہی پوچھیں اچھا تین سو روپے کلو جو گوشت ہے وہ کل آٹھ سو روپے کلو پر بھی دیکھا گیا ہے آٹھ سو روپے کلو جو بوڈ ہے اور اس میں جو ممالک ریپریزنٹیٹیٹرز ہیں اس میں تقریباً سولہ فیصد امریکہ کا ووٹ ہے نمسکار دوستو جہن دوستو آئی ایم ایپ ڈیل کے بعد لگاتار بڑھ رہی مہنگائی نے پاکستانیوں کا بجٹ بگاڑ دیا ہے کیونکہ پاکستان کی سرکار کو آئی ایم ایپ کے ہر ایک سرط پر امپلیمنٹیشن کرنا ہوگا جس طرح سے پاکستان نے آئی ایم ایپ کے پیسے پا کر پاکستان کے منسٹرز نے خوشیاں منائی تھی اس کا نتیجہ پاکستانی قوم بھگت رہی ہے جس طرح سے پاکستان میں مہنگائی بڑھ رہی ہے اس سے پھجا کھلیپا بھی کافی زیادہ پریسان ہے پھجا کا بھی بجٹ بگڑ چکا ہے کیونکہ ہر ایک چیز مہنگی ہو چکی ہے چکن سے لے کر دال سبجی ہر ایک چیز لگاتار مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے اب حکومت کے لئے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے کہ اسے دو سو چالیس کے نزدیک کابو رکھنا ہوگا جب اکول عساق دار صاحب کے ڈالر کا اصل ریچ بھی ہے اچھے گراف آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے ایک اور بڑا مسئلہ ڈالر بڑھنے سے آنے والی جو مہنگائی ہے وہ ہے اب پچھلے سال روٹی پندرہ روپے کی تھی جو آج پچیس روپے کی ہے کیونکہ دس کلو آٹے کا جو تھیلہ ہے جو چودہ سو روپے کا تھا اب وہ تئیس سو روپے کے آس پاس ہے آتی ہے کہ جب ڈالر مہنگا ہوتے ہیں تو ایکی نی طور پر قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں اب ڈالر جب نیچے آئے تو نیچے آنے پر کیا دام سستے کیے جائیں گے اور اگر من مانی قیمتیں ہی وصول ہوتی رہی تو پھر حکومت یا گارمنٹ کیا جو الیکشن کے سال ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنی ہاتھوں سے نمٹنا ایفورڈ بھی کر سکے گی یہ سوچ آئند ہے لیکن جب ڈالر نیچے آتا ہے شفاق صاحب تو انتظامیاں نرخ جو پرانی سطح پر واپس لانے میں اکثر ناکام رہتی ہے اس کی وجہ آسان الفاظ میں سمجھائی گا ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب اس قسم کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں بلکل آپ کی جو پرائز کمیٹیز ہوتی ہیں ان کو ایکشن میں آنا چاہیے جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں جب پام آئل کی پرائز میں کمی آئی اور جب ان کی لسی کے ایشیوز سے تو جب ہم نے حکومت نے یہ دیا کہ ان کی لسی کھلنی چاہیے تو انہوں نے آج پچاس پچاس روپے پر کیجی تک انہوں نے دام گنایا اور وہ خود انہوں نے پولیٹر کیا کیونکہ ان کی کوشن ان کے سامنے آگئی تھی اور انٹرنیشنل پرائز میں بھی پام آئل کی پرائز گر گئی تھی تو یہ پرائز منٹرنگ کمیٹیز کا جو کہ سوبوں کے انڈر آتی ہیں ان کا بلکل یہ کام ہونا چاہیے کہ آپ نے جو ہے نا they should roll their sleeves اور اب ان کو یہ ایکشن میں آنا چاہیے اور بلکل آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ان کو پرائز میں کمی واقع کروانی چاہیے ٹھیک ہے اچھا شوک صاحب ایک اور چیز یہ جو بجٹ کے بعد لوگوں کا جو رد عمل زائری باتیں سامنے آتا ہے پھر تنقید بھی کی جاتی ہے تو یہ ٹیکس کے حوالے سے بڑی باتیں کی جاری یہ ٹیکس دائرہ بڑھانے کے لیے اس بجٹ میں بھی آپ لوگوں نے جو مشکل فیصلے وہ نہیں کیے جیسا کہ تاجر جو ہیں جاگردار ہیں ان کو ایک بار پھر سے بچا لیا گیا ہے اب جب یہ مشکل فیصلے نہیں ہو سکے یا فیصلے کہلے کہ مسلحت کا شکار ہو گئے تو کیا اب زائری باتیں برڈن آنے والی نگرہ حکومت پہ بھی پڑے گا تو نگرہ حکومت فیصلے کر پائے گی پہلی بات تو یہ ہے کہ نگرہ حکومت پہ کوئی برڈن نہیں پڑے گا وہ تین میں نگلی آتے ہیں ان کا یہ کام ہی نہیں ہے دوسری بات ہے یہ میرا خیال ہے شاید صحیح معنوں میں شاید دیکھا نہیں ہوگا کہ تاجروں کے ساتھ پورا معاہدہ ہوا ہے اور تمام تاجر 45 لاکھ تاجر آپ کا ٹیکس ریٹرن فارم بھرے گا یہ ان سے وعدہ ہوا ہے اور یہ اگرمنٹ میں بیٹھ کے کرویا ہے دوسرے طرف جاگرداروں کے ٹیکس کی جو آپ بات کر رہی ہیں وہ اٹھاروی ترمیم کے بعد اور اس سے پہلے بھی صوبوں کا معاملہ تھا تو صوبوں نے ان پر ٹیکس لگایا ہاں وہاں پر انفورسمنٹ نہیں ہو رہی ہے بلکل آپ کی بات ضرورت ہے اور میں اس بات پہ آپ کی بلکل تائیز کرتا ہوں ان پہ بھی پوری انفورسمنٹ ہونی چاہیے اور ان سے بھی پورا ٹیکس لگتی ہے ٹیک ہے اچھے یہ شفاق صاحب یہ جو بھی حکومت جاتی ہے ایک بڑی پچر میں بات کرنا چاہوں گی آپ براڈ پچر اگر دیکھیں کہ جو حکومت جاتی ہے اور جو حکومت آتی ہے تو وہ اکثر یہ کہہ دی جی پرانی حکومت ہمارے پر برڈن ڈال کے چلی گئی ہے کرزیں اتنے لے لیے گئے ہجم بڑھتا چلا گیا تو پرانی حکومت یہاں تک اعداد ہے ہمارے لیے سرنگیں بچھا کر چلی گئی ہے تو پھر اب وہ اپنا ٹائم گزارتے رہتے ہیں پرانے پر ملبا گراتے رہتے ہیں کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں مگر دیکھیں آپ ایونٹ سے دیکھیں ہم جج کر سکتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مثل الزام در الزام لگاؤں گا اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں جس کو سبسٹینکشیئٹ کر سکتے ہیں آئی ٹھنگ کہ ان کو اتنی سکروٹنی میں ڈالنا شاید پروسس کو بہت سلو کر دیتا ہے اس ملک کے لیے جہاں آلریڈی پروسسز بہت سلو ہوں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لاو انفورسمنٹ ایجنسیز جو اپنا کام نہ کریں پاکستان جہاں آج کھڑا ہے وہ تو ایک میرے خیال میں میں زیادہ ایکچولی کرپشن سے جو کامپٹنس ہے میں اس کو بہت ہائر رکھتا ہوں ان ویر پاکستان خالق صاحب اس گورنمنٹ کی جو ڈیٹھ سال تھے آپ کی خیال میں کمپٹنٹ گورنمنٹ تھی ایکنومک پوائنٹ ایو سے آپ اس کو اس طرح دیکھ لیجئے کہ جب گورنمنٹ آئی تھی تو دس ارب ڈالر کے زخائر ہیں آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو چار ارب ڈالر کے ہیں جب گورنمنٹ آئی تھی تو بارہ فیصد کی انفلیشن تھی اور آج تیس فیصد کی انفلیشن ہے یہ میں مان سکتا ہوں کہ ڈیگریڈیشن ہو رہی تھی جب پچھلی گورنمنٹ گئی تو ایک ڈیگریڈیشن ہو رہی تھی پر ہر گورنمنٹ جو آتی ہے کامران صاحب میرا یہ خیال ہے کہ وہ اس پریپریشن سے نہیں آتی کہ جو کمپلیکسٹی آف چالنج ہے اچھا خاکا ہمیں بات بتائیں یہ جو ابھی ایک دم ڈالر نیچے آ رہا ہے یہ ڈالر اس طرح آتا لے گا نیچے آپ کے حال میں یا یہ ویسی ہے ٹیپری کامران صاحب ایک تو آپ یہ دیکھئے نا کہ پچھلے چودہ اٹھارہ ماہ سے کنسسٹنٹلی یہ ہو رہا ہے اور آپ پیچھے بھی چلے جائیں ستمبر دوہزار اکیس میں بیس ارب ڈالر کے زخائر پہ کھڑے تھے تو کنسسٹنٹلی چونکہ آپ بلیڈ کر رہے تھے اپنے سٹیٹ بینک کے زخائر کو تو روپے کی جو ویلیو تھی وہ سمپلی آپ یہ دیکھیں ایز سٹور آف ویلیو ختم ہو گئی تھی ایکسپورٹر بھی نہیں اپنی ان کیش کر رہا تھا اور سارے فلوز ٹوٹ گئے تھے کمرشل بائی لیٹرل آئی ایم ایف ملٹی لیٹرل سو روپے کی جو قدر تھی اس کو سپلائی سائیڈ بہت ویک تھی اس لیے ویک ہو رہی تھی آج یہ سیچویشن چینج ہو گئے یہ سینٹیمنٹ چینج ہو گیا ہے میرا خیال ہے کہ اب روپے ہم نے ایک ریفارم کیا تھا میں ٹیبل پہ تھا دوہزار انیس میں اور میں ایک پش کرنے والوں میں سے اس ریفارم کو کہ پاکستان کو مارکٹ بیسٹ ایکسچینج ریٹ پہ جانا چاہیے اور باقی جو ہے ایٹی فور پرسنٹ وہ باقی دنیا کا ووٹ ہے جس میں چائنہ کا بھی ووٹ ہے یورپ کا بھی ووٹ ہے اور ہر میمبر کنٹری کا اپنے ایکانومی کے سائز کے مطابق ان کا ووٹ ہے سو ای ٹھنگ کہ اس میں آئی ایم ایف پروگرام جس طریقے سے یہ بنایا گیا ہے یہ پاکستان کی ایکانومک سیچویشن کے مطابق بنایا گیا ہے کہ یہ گورنمنٹ بھی اپنا ٹائم پورا کر لے اس کے بعد کے ٹیکر بھی اپنا ٹائم پورا کریں اور اس کے بعد ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئے اس کے پاس تین چار ماہ ہو وہ نیا پروگرام کر لے سو یہ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ ایکانومک پوائنٹ آف یو سے ہوئے نمبر ون نمبر سلسو مجھے پار مازد کے ساتھ آپ کو علم وقت کا مسئلہ ہے لیکن اگر میں آخری سوال آپ سے یہ کروں کہ میں میں نے دیکھا ہے ابھی کچھ جانے کا اتفاق ہوا انڈیا میں بھی اور لندن میں بھی اور دوبئی میں سب سے بڑا مسئلہ مہگائی کا ہے لیکن ان ملکوں کی کرنسی مضبوط ہے اب آپ دیکھیں نا ہماری کرنسی اتنی کمزور ہو گئی ہے باہر کے مقابلے میں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اس بار حج پر سب سے کم لوگ ہمارے ہاں گئے بلکہ واپس کرنا پڑا ہمیں ہم نے قربانیاں جو ہمارا مذہبی فریضہ ہوتا ہے اس پر فورٹی پرسنٹ کمی آئی ہے یعنی لوگ کی قوت خرید کم ہوئی ہے ہمارے پیسے کی وقت ختم ہوئی ہے جو ہماری آمدنی ہے اس کے مقابلے میں اخراعات زیادہ ہیں ڈاکٹر پردارا کوئی کس کا اس پیسپک جواب دے دیجئے یہ تو بالکل درست بات ہے کہ یہ آئی ایم ایف پروگرام ہمیں ایک اپرچونٹی دے رہا ہے کہ ہم ملیں ایز اک نیشن ملیں اور اپنی اکنومک ڈیویلپمنٹ اکنومک سٹیبلیٹی لوگوں کی روزگار انتشار کو ختم کریں اس ملک میں پریڈکٹیبلیٹی لے کے آئیں اور ہمارا جو نظام ہے ایم ایف پروگرام بھی جو ڈیزائن ہوئے وہ یہ ہی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے تو دوستو پاکستانی آئی ایم اپ کے پیسے پا کر خوشیاں تو ایسے منا رہے تھے جیسے کہ انہوں نے کچھ دنیا میں بہت بڑا حاصل کر لیا لیکن اب اس کا نتیجہ پاکستانی عوام بغت رہی ہے جس طرح سے پاکستان میں مہنگائی بٹ رہی ہے اس سے پاکستان کے عام آدمی کا جینا بے حال ہو چکا ہے جس طرح سے پاکستان کی سرکار ٹیکس پر ٹیکس لگاتی چلی جاری ہے اس سے پاکستان میں ابھی اور زیادہ انفلیشن بڑھنی ہے ابھی تو مہنگائی کی شروع آتا ہے اس کے بعد اور زیادہ مہنگائی ہونے والی ہے کیونکہ پاکستان میں پہلے تو عدیتر ایمپورٹس پر پاوندی تھی اب آئی ایم اپ سے پاکستان کو ایک ارب ڈورم مننے کے بعد پاکستان جب دیر دیر اپنے ایمپورٹس پر پاوندی ہٹائے گا تو اس کے بعد ہی پاکستانیوں کو تھوڑا بہت ریلیف مل سکتا ہے لیکن ایسا ہوتا ہوا نجر نہیں آرہا کیونکہ پاکستانی سرکار کو آئی ایم اپ کے کہنے پر ٹیکس بھی لگانے ہوں گے آئی ایم اپ نے جس طرح کی سرکتیں پاکستان کو دیئے ہیں وہ ساری ہی پاکستانی سرکار کو ماننی پڑیں گے مرنا پاکستان کے لئے پیسے ملنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ اب پاکستان کی سرکار جانے والی اس کے بعد کے ایر ٹیکر سرکار پاکستان میں آئے گی آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میں جارہو سیئر کریں یادی آپ چینل پر نیتے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور سیئر کریں جہن وندے ماترم